پیٹیٹو پینٹ پل بنانے کے لئے ہمیں چاہیے میتہ، اوائل، پانی، اب ہم آٹا گن دیں گے جو ڈو ہوگی وہ تھوڑی سخت ہونی چاہیے جیسے سموسوں کی ہوتی ہے آٹا تھوڑا سخت سخت ہونا چاہیے آٹے میں ہم آئل ڈالیں گے ایک چپ مچ اور پھر ڈالیں گے پانی اس کو اچھی طرح ہم گون لیں گے اچھی طرح گوننے تاکہ تھوڑا سخت ہو اب ہم لیں گے میرچ، آلو، آلو کو بوائل کر کے میں نے کرش کر لیا پیسی میرچ نمک اور کلبنچی ہمیں ساری چیزوں کو ہم مکس کر دیں گے یاد رہے اس میں دھنیا بیٹھانا ہے بریک کر دھنیا بری کنٹا ہوا دھنیا سارو اس میچ سارو اس میچ نمک کلبنچی اور میرچ چاٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اب اچھی طرح میکس کریں گے اب اسے اب جو ہم نے ڈوک بنی تھی آٹے کی اسے پیڑا بنا کے بڑا سارا اور اسے بیل لینا ہے اچھی طرح پیڑا نہیں ہے اب اسے بیلنا شروع کریں گے ہم اچھی طرح بھیل لیں اچھی طرح بھیل لیں یاد رہے پتلا بھیل لیں کوئی بھی سائیڈ اس کی بریک ساری سائیڈ بریک ہی ہو کوئی بھی سائیڈ موٹی طرح رہے ہیں اچھی طرح بھیل لیں یہ دیکھیں یہاں سے یاد رہے اس کی کناریں بریک ہونے چاہیے اچھی طرح بریک کرنا ہے اور جتنا لمبا ہوگا ہوتا بھی بہتر ہے ہم سید لمبا کر دیں مزید لمبا جتنا بریک کریں گے اتنی بہتر ہوگا اور ہمیں بیس لگانے میں آسان نہیں ہوگی اور کناریں بے شک مزید بریک ہونے چاہیے ہیں یہ دیکھیں کناریں کناریں پیزے کی ڈو بھی ایسی ہی بنتی ہیں پر وہ تھوڑی ڈیفنٹ کے سب کیا تھی ہے سمو سے گھاٹا بھی ایسا ایک گندہ جاتا ہے مزید بریک کر لیں اچھی طرح یہ دیکھیں ہیں اچھی طرح میں اچھی طرح پھلا لیا اور بریک کر لیا ہمیں بریک کر لیں اب ہم اس کے اوپر پیس لگائیں گے اب دیکھیں اس کے کناریں ابھی بھی موٹے ہیں تو میں سائڈوں سے اس کے کناریں کٹ رہی ہیں موٹے موٹے تاکہ بریک ہی رہیں میں سائڈوں سے کناریں کٹھیں ہیں تاکہ موٹا ہی سا کٹھ جائے اور بریک بریک رہے ہیں اور پھر ہمیں تلنے میں بھی آسانی ہوگی پیس لگائیں اب ہم اس کے پر پیس لگائیں اچھی طرح پیس لگانی ہے سائڈوں پہ بھی جائے کناروں پہ پیس بھی لانس میں لگائیں جائے کناروں پہ پیس بھی لانس میں لگائیں تاکہ ہر حصے میں ٹیسٹ جائے پیسٹ کا آپ پیسٹ کے دل اپنی مرضی سے مسائلہ اور بھی اٹھ کر سکتے ہیں جیسے چارت مسائلہ لیمو کا رس ہماری اٹھ کر سائی نہیں کھائے جاتا ہے اس لیے میں نے کم سائی رکھا ہے اچھی طرح پیس پھلا دی اب ہر کونے کونے میں پیس جانے چاہیے اچھی طرح پھلائیں پیس جائے پیس جیتی زیادہ لگائیں پیسٹ رہا ہوں کناروں کو مچھوڑی ہے کیونکہ کناروں کا بھی ٹیسٹ آنا چاہیے اچھا اچھا اپلا دیں آپ یہ دیکھیں ایسے ایسے یہ چمچ کے ساتھ پھلانا بہت آسان ہوتا ہے اس لئے ہمیشہ چمچ یوز کیا جاتا ہے پھلانے کے لئے ہر سائٹ پہ الگ الگ جگہ پہن جاتا ہے چمچ کے طرح ہاتھ سے آپ کرنے لگیں کہ آپ سے زیادہ پھلائے گا نہیں جائے گا اس لئے چمچ کا استعمال کریں بہت ہی اچھی طرح ہو جائے گا یہ دیکھیں ہر کنارے پہ بھی لگا ہے سارے کنارے پہ ہیں اب ہم اس کو رول کریں گے ایک سائٹ سے پکڑ کر رول کرنا شروع کر دیں جتی باریک رول ہوگی اتنی احسان نہیں ہوگی یہ دیکھیں میرا تھوڑا موٹا رول ہوگی ہے اس لئے میں مزید باریک کر رہی ہوں ترمیان سے کارتی ہے چاکہ دوب رول بن جائے ایک سائٹ پہ رکھیں دوسرے کو لیں اور باریک کریں جتی باریک ہوگا ہوتا رہی اچھا بنے گا یہ دیکھیں مزید باریک ہوتا ہے تو کریں سائٹوں کی شیپ نہیں آلی تو کارتے کوئی اس میں کباہت نہیں ہے یہ دیکھیں اچھی طرح رول ہوگی ہے سائٹوں سے زیادہ ہی کچھ مہتا تھا اس لئے سائٹوں سے کارتا پڑا ہے اب ہم ایک ایک انگلی کے فاصلے سے اسے کارنا شروع کریں گے یہ دیکھیں اب اسے گول کر دیں نہ کہ یہ شیپ میں ہو سائٹوں سے زیادہ ہوتا ہے اب ہم ایک ایک انچ کے فاصلے پر سارا ہی کھٹے گا یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں کٹ دیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا یہ لذیذ ہے کنارہ آپ کٹ بھی سکتے ہیں سائٹ پہ کر سکتے ہیں آپ سے گول کریں شیپ کو دیکھیں کہ یہ چیزہ بردست شیپ آئی ہے مسالہ بھی نظر آ رہا ہے آٹھا بھی لیئر لکھی ہے یہ دیکھیں واہ اب ان سب کو گول 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 گولے سے کریں یہ دیکھیں باتارا ہے باتارا ہے ہی چھوٹے çıkڑا سیدھم اپن پیارا ہے سکتے ہیں پیارا شیپ ہمارے کھٹے ہیں پتے ہیں کھٹے ہیں کھٹے ہیں یا بہت موٹا نہیں کرنا پلیز یہ جو اوول شیپ میں تھے یعنی روم شیپ میں کرنا ہے اس لئے ہم نے کٹ کے گول کرتے ہیں پیڑی کی طرح یہ دیکھیں یہ سب ہی ہو گئے ہیں دوسرے کو بھی ہم نے کٹ کے کر گیا تھا اب ہم میتے میں پانی ملا کے بہت ہی پتلا میدہ کریں گے بہت ہی بدلہ کی اتنا بدلہ کی اتنا بدلہ کی آپ کو پیسٹ کی بجائے مزید بدلہ ملے تاکہ ہم اسے بار میں فرائٹ کر سکے اسے بے ڈال گئے آپ نے پین ویلز کو دیکھیں مزید بدلہ کر رہے کی دیکھیں کتنا بدلہ ہو گیا ہے پانی کے شکل ہو گیا ہے اس کی ایتنا بدلہ ہم نے کیا ہے اگر بدلہ نہیں ہو رہا تھوڑا سا پانی ہو ڈال دیں اگر آپ کو چاہیے تو اب ہم لیں گے اویل گھرم کریں گے پٹیٹو پین ویلز اپنے بیس جو ہم نے بنائی تھی اس میں اس میں مکس کر کے پٹیٹو پین ویلز کو پٹیٹو پین ویلز اچھی طرح ساری سائیڈوں پہ لگ جائے اور ہم ڈال دیں گے اپنے گرم اویل میں اتنا گرم نہ ہو میڈیم ہو سارے پین ویلز کھول جائے گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے ہلکی آنچوے سے دھلنا ہے چاہے آپ کور بھی کر سکتے تقریباً 10-15 ملٹ لیں گے پٹیٹو پین ویلز اور ہمارے پٹیٹو پین ویلز دیار ہیں ڈال دیکھیں ڈال دیکھیں